جو کام کیا ہے بیٹھ جائے خوابشی سے سنیں تو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ان کی علمی بصیرت بالغ نظری فہم و فراسط اور وہ دلائل و براہین قاتعہ و ساتعہ ہیں کہ جو مقدر فیض نے انہیں اپنی طرف سے بھی عطا کیے اور جس میں وہ نسبت اپنے جدیم جد حضرت علی کی طرف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تا یافتام خبر ازباب علوم دل دل دادا بابہر آنشا حیدر کررارم تو میں وہ کہتے ہیں کہ اکبر کا مجھے شیر یاد آرہا ہے اکبر الابادی کا شاہ صاحب ماشاءاللہ ذوق رکھتے ہیں شیر عطب کا بھی اور علمی گفتگو تو میں ساری کر چکا ہوں تو آخری لمحات میں کہ قریبے ختم تھی مجلس کہ آن قریبے ختم تھی مجلس کہ آن نکلے ادھر وہ بھی قریبے ختم تھی مجلس کہ آن نکلے ادھر وہ بھی غرز وائز کی محنت رہ گئی سب رائے گاں ہو کر ایک منٹ گوڑنی شیخ والی بیٹھے لیے تھے بڑے پورا مجمعہ تھے اکثریت گوڑ لیا نہیں گوڑ سنو اے تموم تام تے نعرے میں بھی لوا سکنا آرام دل بہت سنو کرا آرام دل اے خود بھی بسان نہیں کرنے زیادہ ضرورت تو زیادہ نہیں کری خوش آمد ہو نہیں گالے وے کہ انہوں نے یہ بات جو ہے ایک خانقہ کے عوالے سے نہیں کی کہ جسے عام ایک پیر ہوتا ہے تو آج کیا ہے صرف روپ ہے رنگ ہے لیکن وہ علمی جو شان ہے وہ بات ہمیں بہت کم نظر آتی ہے افسوس یہ ہے کہ وہ ہی خانقہ ہیں اب کتنے بڑے دربار ہیں ہمارا دربار بھی بڑا بہت بڑا ہے لیکن علم کی وہ بھو علم کی وہ خوشبو آپ کو بہت کم ملے گی اب یہ ہے کہ آپ صاحب دربار کے قبر پر چلے جائیں وہاں فاتحہ پڑھ کوئی زندہ آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کے دل کو مطمئن کرے آپ کے ذہن کو علوم کے موتیوں سے سہراب کرے اکثر درگاوں کا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ پر تنقید کر رہا ہوں لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں ہم اس کا کیا جواب دیں ہم کیوں کیا اس کا جواب دیں تو پیر صاحب نے جو دلیلیں دی ہیں دیوبندی ادرات کہتے ہیں جناب کہ ہم نے ہمارے بزرگوں نے یہ دلیل پیش کی بھائی تمہارے بزرگوں نے دلیل پیش کی ہے پیر میر علی شاہ صاحب پہلے گزرے ہیں ان کے کتابیں موجود ہیں میں دو چار نصف پڑھا ہوا ہوں اور آدمی بھی میدان کا ہوں دربنے جھگنے والا آدمی بھی نہیں ٹھیک ہے تو آؤ سامنے میں اپنے دادا کی دونوں کتابیں اس موضوع پر رفع یعنی مسیح الاسماء پر جو انہوں نے دلائل دیئے ہیں اور جو رد مرزائیت میں اس کے قذب و افترہ پر جو دلائل دیئے ہیں اس کی روشنی میں میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے میرے دادا کی کون کون سی دلیلوں کا سرکا کیا ہے چوری کی تمہاری اتنی اپنی قابلیت کا یہ میرے علی کی قابلیت تھی اس کو اللہ نے قابلیت دی تھی اور ذہن رسا عطا فرمایا تھا اس نے دلائل پیش کیے چور بھی تے چترہ بھی چوری بھی کرتے اور مانتے بھی نہیں ہو بھائی بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشایخ پیر صاحب کے اس دور میں بھی تھے لیکن کس نے کیا کیا میں نہیں کچھ بھی تفسرہ کرنا چاہتا لیکن میرے دادا کی علاوہ کوئی سوشاں مدنی میں مجھے اپنے دادا کی نہیں ایک مولوی کی حصیت سے کتاب پڑھا ہوگا ہوں میں بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے دادا نے خدمت کی ہے حیرت مرزائیت میں تو کتاب کی صورت میں پیش کرے کہ اس نے اس کے دادا نے ان کے بزرگوں نے یہ کتاب لکھی ہے پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ پیر محر علی شاہ نے کیا لکھا ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہے یہ کیا ہوا جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کیے ہوئے کے ساتھ اور جنہوں نے سب کچھ کیا وہ بھی نہ کیے ہوئے کے ساتھ نہ کرتا چو کرتا کرتا چو نہ کرتا کیا ان کیے کے ساتھ اور نہ کیا ان کی کیے کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا اس لیے یہ میدان جنہوں نے فتح کیا ہے پیر میرے علی شاہ نے اور میں اس کا پوتا ہونے کے حوالے سے اور چار لفظ دین کے پڑے ہوئے ہونے کے حوالے سے آج بھی میں سیفی چشتی آئی اور ان کی تعلیمات کا متعلق کرنے کے حوالے سے میں آج بھی جارب میں بیٹھ کر پچھلے دوست تین سال پہلے بھی چیلنج کیا تھا اب بھی میں چیلنج کرتا ہوں مرزا کا پوتا اگر آپ بھی ٹی وی پر مجھ سے مناظرہ کرے کسی موضوع پر تو میں حاضر ہوں ہون کے انہیں نعرہ مار رہے ہیں وہ بہت جو نہ ہوں ہون کے درکے ہوں سلسلہ 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 سمجھائیے ادنات سلسلہ 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 تو میں خادم علماء کا مشاہد کا لیکن میں چیلنج کرنے پر تیار ہوں اور ابھی میں نے کیا ہے سمجھ آئیے تو ہم میں سے کیوں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو بڑی دلیر بڑے بڑے دلیر لوگ ہیں لیکن باہر نکلے مرزا کس میرا دادا گیا تھا تعریف سب اس کی کرتے ہیں لیکن نکلتا کوئی نہیں نکلو یہ خانکاؤں میں گھسنے کا ٹائم نہیں ہے ہم نے بہت کچھ کھا لیا بہت کچھ لوٹ لیا لوگوں کو مدے بھی لوٹے جیمی بھی بھرین کھایا بھی جین بھر کے کون سب بھی رہے جس کے کروڑوں کے بیک بیلنس نہیں ہے لیکن کملی والے کے ذات پر کس نے خرچ کیا یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا چاہے گوڑلے والے ہوں چاہے علی پور والے ہوں چاہے کوئی بھی ہوں یہ علماء کے دم قدم سے آج تک بھی یہ علم کی بہار ہے یہ علماء جو خدمت کرتے ہیں جن کو آپ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں یہی بیچارے آیتیں پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں پیر تو مسنت پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو گتیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کیا غرض کسی سے اللہ ماشاءاللہ وہ گزر گئے وہ جو بیچتے تھے مطاع دل ردقان اپنی بڑھا گئے ٹھیک ہے تو اس لیے حضرات کام کا وقت ہے دعوے ہم نے بہت کیے لیکن نکل کر کوئی چیز بتاؤ میں نے تصنیف کی ہے کتابیں لکھی ہیں یہ نہیں کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں مجھ سے بڑے بڑے لوگ وفاق اکول لذی علم علیم موجود ہیں لوگ لیکن کچھ نہ کچھ خدمت کرو علم کا سرمایہ لوگوں کے سامنے پیش کرو اور کوئی میدان کا وقت آ جائے تو میدان میں بھی نکلو صرف نارے لگوانے سے کام نہیں چلتا گھوڑنے شیف کا بتا ہے کتنا مرید ہے میرے دادا کا کتنا مرید ہے پر دادا تین پشتیں تر اسی دیگری لے بڑے پیر نہیں ہیں جی اتے تا کسنے پیر امام حسن تک اور ہمارے آباؤ اجداد کو دیکھو ایک ایک آدمی پوئے نصد میں یوں آفتاد کی طرح جگمگا رہا ہے نام ہے پیسہ ہے دولت ہے عزت ہے نام ہے اور کام بھی ہے متوازے بھی ہوں منکسر المزاد بھی ہوں متکبرین کے ساتھ متکبر بھی ہوں جب باروں کے ساتھ